موسیقی بہرونی یا اندرونی سازش کا تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ at the end of the result صرف یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اس کا حد تل امکان اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ آپسی تفرقہ پیدا کرنا اور کسی بھی ریاست کسی بھی مملکت کسی بھی معاشرے کو کمزور کرنا ہے آج ہم جس نہیج پہ پہنچے ہیں وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک ادارے کی پتہ نہیں ہے اس وقت جس طرح کی پولرائزیشن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہمیں زیادہ ضرورت ہے تحمل کی ٹولرنس کی اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی تو یہ برداشت کا جو مادہ ہے ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اسلامی تاریخ ہماری دین ہماری شریعت اس میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے کیونکہ مسلمانوں نے ہر طرح کا دور دیکھا ہے ہم جب مسلمانوں کا سنہری دور کی بات کرتے ہیں جب فتوحات کا سلسلہ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی اسلامی ریاست دنیا میں قائم تھی تب سے لے کے آج تک ہم اکثر ان سازشوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس زمانے کو جب دین کے حوالے سے شروعات ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف چند ساتھی ان کے ساتھ موجود تھے اور تب سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے سنہری اصول ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جب آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہو جب اندرونی اور بیرونی قوتیں آپ کے اوپر ایک ساتھ ہی الغار کریں تو آپ کس طرح اس میں سے رستہ نکالیں جو سب کے لیے فلاکہ ہو آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ زبدہ سپانل موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب آپی کے ساتھ تشریف اقت ہے علامہ زہیر آبتی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارمزیہ صاحب آبی بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا زہیر بھائی آج آپ سے شروع بات کرنا چاہوں گی مجھے بتائیے کہ ہم اکثر سازشوں کا ذکر کرتے ہیں تحمل کا صبر کا دامن اس وقت یعنی ہو سکتا ہے اس وقت ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دوسرا طبقہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو ایسی مشکلات دھیروں دفع ہمارے سامنے آئی ہیں اور یہ ہماری فتحیابی کا ہماری اصول پسندی کا دن ہے یہ دونوں ہی پاکستانی ہیں ہم اپنے مزاج میں کس طرح ٹولرنس لے کے آئیں تاکہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اہم اور بہت نازک موضوع آج آپ میں لیا ہے اور اس پہ ظاہرے گفتور کرتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ ہماری ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک سائٹ کی غلطی کو بیان کیا تو آپ پہ فوراں دوسر والی سائٹ کے حمایتی ہونے کا الزام لگ جاتا ہے ہم ترے چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں ہمارا سیاسہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہماری پوری تاریخ اس سے بھری بڑی ہے ایسا نہیں ہے کہ چودہ سو سال کی تاریخ میں سازشیں نہیں ہوئی ہوں استعمال نہیں کیا گیا ہو آپ اگر دیکھیں تو متعدد ایسی جنگیں ہیں کہ آپس میں دو بھائیوں کے درمیان لڑی گئی اور ایک نے غیر مسلم کا سہارا دیا دوسرے بھائی کے خلاف یہ ہماری تاریخ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نمٹا کیسے جائے اور کیا کہ جائے میں صرف ایک چھوٹی سے مثال دوں گا کہ اگر دو بچے کسی ایک کھلونے پر لڑ رہے ہوں اور اس میں چھیننے کی کوشش کر رہے ہوں تو چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں عقل سے آری ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا اس چھینہ جھپٹی میں اگر کھلونہ ہی ٹوڑ جائے تو نہ اس کا رہا نہ اس کا رہا اور ایک بہت خوبصورت مثال اس میں مولا کائنات کے ایک فیصلے کی بھی ہے کہ ایک دو عورتیں بچے پر دعویدار تھیں تو حضرت علی نے کہا لاؤ تلوار اور اس کی دو حصے کر دو تاکہ ایک اس کو دے دو اور ایک اس کو دے دو تو جو اصلی ماں تھی جس کو باقی مطلب وہ تھوڑا پوٹی سے کہا اسی کو دے دیں بچہ تو رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوششیں اور کاوشیں جدوجہد آپ دوسرے کو غلط سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں اس میں یہ خیال رہے کہ جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ نہ ٹوٹنے پائے بلکہ وہ سالم رہے اور پر امن رہ کر اور دائرہ قانون میں رہ کر اگر آپ جدوجہد کریں گے تو یقینی طور پر کامیادی آپ کی ہوگی ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم قانون چھوڑ دیتے ہیں لاؤ چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت اگر آپ جنرل پورے معاشرے کا حل دیکھیں ہمارے عام اس میں چلے جائیں آپ ٹریفک میں چلے جائیں آپ کسی اس میں چلے جائیں قانون اور قاعدہ کوئی نہیں ہے جس دن ہم نے قانون کو اپنا لیا اس دن یہ سارے مسائل خود بخود حل ہوں گے لیکن جب تک نہیں بھی ہو رہا ہے میری درخواست یہی ہوگی جتنی بھی کارٹنیاں ہوں ہیں کہ کھلونا نہ ٹوٹنے پائے جس سے آپ نے کھیلنا ہے آپ کا کھیل ہوگا اور ہمارا مستقبل ہے ہمارا مستقبل ہے نور بھائی آپ کی طرف لانا چاہوں گی گفتگو کو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سنہرہ باب ہے جب حضور افرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کو یا آپسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کی مثال رکھی اس وقت بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کئی لوگوں کا اصحابہ اکرام کا شاید یہ سمجھنا تھا کہ اس میں کافی کمپرومائزنگ شکے بھی ہیں کہ ہم کیوں اتنا ڈیفنسیو ہو رہے ہیں ہم کیوں اتنا مارجن دے رہے ہیں لیکن اس میں مسئلہ حدی آج ہم اس مثال سے کیا زید سکتے ہیں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درد و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ بات یاد رکھئے گا پوری کائنات میں میں سمجھتا ہوں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عالم ہوتے ہیں یا علم رکھنے والے ہوتے ہیں ایک جاہل ہوتے ہیں اور ایک انپڑ ہوتے ہیں ملت اسلامی کی تاریخ دیکھیں عالم وہ کہ جس کے اندر نور ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَ يُخُشْ من زُلَمَاتِ إِلَن نُور جو اللہ کا دوست ہے جو من زُلَمَاتِ إِلَن نُور جو اندھیرے سے نور روشنی کی طرف لے جاتا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اندھیرہ ہوتا ہے انپڑ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تو نہیں ہوتا مگر سو بس سے وہ پڑ جاتا ہے جاہل پی ایس ڈی کرنے کے بعد بھی اندھیرے میں جاہل رہتا ہے سمجھنے سیکھنے کی صلاحیت اس کی مادوم ہو جاتی ہے ملعاقہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انپڑ لوگوں میں بیٹھ کر اپنے نور سے ان کو نور سے منور کر دیا سبحانہ اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت ہائپر ہوئے تھے کہ کیا آپ اللہ کی رسول نہیں ہیں کہ یہ دین حق نہیں ہے کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے نبی علیہ السلام میں مسکرہ کے جواب دیا تھا مجھے قرآنی سے کہا تھا وَقُونُ لِلَّا سِيُحُسْنَا کہ جب لوگ اشتعال کے اندر ہوں تو میرا کردار اس وقت لوگوں کے لئے رہنما اصول بن جائے گا ہمارے ہیں کردار کے غازی رہ گئے ہیں عمل کے غازی نہیں رہے ہیں ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے آج دیکھیں یہ بات یاد رکھی گا دیفرنڈ اسکول آف تھوٹ ہمیشہ جس طرح ہمارے چچا زہر آپ جی صاحب بتا رہے تھے دیفرنڈ اسکول آف تھوٹ ہر زمانے کے اندر ہیں اس وقت بھی دو اسکول آف تھوٹ تھے سلیح و دیبیہ ہو رہی ہے ایک حق میں ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوں مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جو دور تک دیکھتے ہیں اس کے سمرات یہ آئے کہ وہی لوگ جب مدینہ کے اندر آتے ہیں مکہ سے مدینہ آتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں جابر ہیں فاجروں فاسق ہیں مگر جب مدینہ کے بازار میں آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں مسلمانوں کے کردار ایسا ہوتا ہے آتے ہیں ظالم بن کر جاتے ہیں محمدی بن کر حضور کا کردار حضور کے چاہنے والوں کردار سچائی سچ گوئی جھوٹ سے دور ہونا مدد کرنا ظلم کے خلاف اٹ جانا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سچ پسند ہے ہمیں تو جھوٹ پسند ہے ہمیں تو ظلم پسند ہے ہمیں تو غزب پسند ہے ہم چھیننا چاہتے ہیں ہم حق لینا نہیں چاہتے سوری ہم حق لینا چاہتے ہیں حق دینا نہیں چاہتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں ذات مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کر رہی ہیں یاد رکھئے گا اس وقت مسلمانوں کی جو بربادی کی وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں حضور کی بات کو نہیں مانتے ہیں سبحان اللہ یہ بہت اپنے اہم بات یہاں پر دور آئی ہے اور خاص طور پر دیکھیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے اس میں جس انگل سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی فلاہ کے لیے اس وقت ٹولرنس اور برداشت بہت اہم ہے عرم جی آپ کیا کہیں گی کہ غصہ یقیناً ہو سکتا ہے اختلافات یقیناً ہو سکتے ہیں لیکن اس کی آڑ میں جو اشتیال انگیز ہی اس وقت کی جا رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا دیکھو جیسے تم نے کہا کہ یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے اگر آپ کو غصہ ہے بھی آپ کو کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو آپ یہ تو سوچیں کہ آپ اس سے دوسروں کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں دوسروں کے جذبات کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچائیں اور کل سننے میں جو کچھ آ رہے ہیں جو انسیڈنس ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں جیسے زہر بھائی نے بہت اچھی بات کی پاکستان تو بہرحال کھلونہ نہیں ہے لیکن ہم اسے کھلونہ بنائے چلے جا رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے اوپر اگر ہم اپنے اس مملکت پاکستان جو ہمیں سر اٹھا کے چلنا سکھاتا ہے وہ ہے نا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیخہ سیکھو سنگے مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پاکستان نے ہی ہم کو ایڈنٹیٹی دی اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہم اسی طرح سے غصے کا شکار ہوتے رہے ہم اسی طرح سے اشتیال انگیزی کرتے رہے ہم نے اپنی سمجھ بوجھ کو کہیں سلا دیا تو ایک وقت آئے گا صدرہ کہ جب ہمارا شمار بھی غلام اقوام میں ہونے لگی گا اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے میار بڑے الگ ہوتے ہیں وہ نیک کو بے وخوف چالاک کو اقل مند قاتل کو بہادر اور مالدار شخص کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور یہ میار انسان کو ہمیشہ زلط کی طرف لے لیکن کئی چپٹرز ہوتے ہیں ارم جی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے we went in school in the 90s mid 90s late 90s ہمیں آج تک 1971 کا چپٹر سمجھ نہیں آتا ہمیں آج تک fall of ڈھاکہ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے اپنوں کے دشمن کیسے ہو گئے اختلافات اس نہج تک کیسے پہنچے آج اب ہم نے ارد کرد intolerance اس نہج کا دیکھ رہے ہیں اشتیال انگیسی اگریسیونس دیکھ لیں شاید میدان اس وقت social media ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارے دنیا میں کوئی حکومت کوئی ریاست perfect نہیں ہوتی سب میں ایک بہتری کی گنجائش ہے لیکن آپ کا دستور آپ کا آئین آپ کے ادارے آپ کی افواج یہ آپ کا غرور ہے اور یہ ہیں تو آپ کی ایک identity آپ کا ایک ہوت ہے یقیناً اختلافات اپنی جگہ لیکن ایک زندہ قوم ایک باشعور قوم اور ایک ایسی قوم جو اللہ تعالی کے احکامات کی پاس ساری کرنا چاہتی ایک ایسا معاشرہ create کرنا چاہتی ہے جہاں پہ اللہ تعالی کے احکامات کو ہم follow کر سکیں اور سب امن اور بھائیچارے سے رہ سکیں prosperity کے ساتھ رہ سکیں اس میں یقیناً ایک اپنا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا اور اس آپسی تفرقے کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا ہے کچھ سوالات جو آپ کے آئے ہیں وہ نور بھائی میں سب سے پہلے آپ سے شروع بات کرنا چاہوں گی قصر کے حوالے سے قصر نماز کا تھوڑا سا بیان چاہتے ہیں لوگ اس کی تھوڑی سی clarity کہ اگر پندرہ روز سے زیادہ کسی کا trip ہو اور کیا اگر چھوٹا سا سفر ہی کیوں نہ ہو اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پہ کہیں جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ جاننے کا کہ قصر نماز کی application ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت متحرہ نے جو قصر کے حوالے سے اصول متعین کیا تھا وہ تین دن کا جو سفر تھا تقریباً وہ 97 کلومیٹر بنتا ہے اگر وہ اتنا دور کا سفر ہے تو آپ اگر پندہ دن سے کم ہیں تو آپ قصر کریں گے اور پندہ دن سے زیادہ ہیں وہاں مقیم ہیں اور آپ رہنے والے ہیں وہاں کے تو اب آپ مسافر نہیں کلائیں گے اب آپ پوری پروپر نماز پڑھیں گے مثال کے طور پر ابھی آپ نے زہر کے وقت آپ کے چار فرائستے اگر آپ کو قصر پڑھنی تو دو کریں گے اثر کے دو پڑھیں گے مغرم میں پورے تین پڑھیں گے اور عشاء میں آپ دو پڑھیں گے اور تین پڑھیں گے اور اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے بھی اگر بتا دیں کہ اگر کسی ایسی جگہ ٹراول کر رہے ہیں جہاں پہ ٹائم ڈفرنس ہو روزہ رکھ کے نکلے ہیں اور روزہ یا تو اگر آپ میڈ ایر ہیں وہاں پہ کھولا جا سکتا ہے یا پھر لینڈ کرنے کے بعد آپ کھولیں گے اس کے لئے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے دیکھیں قرآن مجید قرآن حمید نے جو اللہ تعالیٰ اسمال کے فَمَن کَانَا مِنْكُم مَرِيدَنَا وَعَلَا سَفَرِينَ فَعِدْتِمِنْ اَيَّامِ اُخَرِ کہ اگر تم مسافر یا مریض ہو تو ایام اُخَر باد میں پورا کر لو لیکن وہ یہ کہا گیا آگے پھر کہا وَاَنْتَسُومُ خَرُ لَكُم وَاَنْتَسُومُ اگر تم یہ روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر یہ واجب ہوگا کہ ہم روزہ چھوڑیں نہیں شریعت نے کہا وَاَنْتَسُومُ خَرُ لَكُم تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو جس وقت جہاں پر ہم ہوں گے اس وقت کے حساب سے ہم روزہ افطار کریں گے ایسا نہیں کہ جیسے ہم کراچی سے ہم نے ٹریول کیا تو ہم ہیدر آباد پہنچ کے کراچی کا انتظار کریں گے نہیں کراچی میں جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوگا اس کے مطابق یا جیسے آج کل لہور اور کراچی میں فرق پڑھ رہا ہے تو اگر آپ کراچی میں روزہ رکھ کے گئے ہیں اور آپ نے لہور لینڈ کر لیا تو آپ لہور کے حوالے سے اس کے مقامی وقت سے آپ روزہ کھول لیں گے علامہ صاحب آپ بھی یہ 97 کلومیٹرز کا ذکریہ پہ ہوا کسر نماز کے لیے آپ بھی اس سے متفق ہیں کچھ تھوڑا سا فاصلے میں وہ ہے کچھ فاصلے کے حوالے سے اسے کنورٹ کیا جائے اس میں تھوڑا سا ہماری علامہ میں ایک اخداف یہ بھی ہے کہ فاصلے کو ناپا کہاں سے جائے کیونکہ کچھ علامہ پہلے اس کو مرکز شہر سے ناپا کرتے تھے لیکن پھر کہا کہ بلاد اے اکبر اتنے بڑے بڑے شہر ہو گئے کہ وہ فاصلہ جو ہے اگر آپ مرکز سے شروع کریں گے تو شہر کی سرحد پہنچے پہنچے تک وہ فاصلہ پورا ہو جاتا ہے بلکل مثلا یہ کہ اگر آپ شہرشاہ سے چلے تو مریر پہنچے تک یا کوٹ کاسم پہنچے تک آپ کا فاصلہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر علامہ نے فیصلہ دیا کہ بلاد اے اکبر میں کہ سرحد شہر سے یہ فاصلہ کاؤں کیا جائے گا مہاں سے جتنے بھی دوسری یہ کہ ہمارے یہ دس دن کی بدت ہے نماز کے سلسلے میں بھی اور روزے کے بھی سلسلے میں کہ اگر دس دن سے زیادہ آپ کا قیام ہے تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے اور روزہ اچھا کہ دس دن سے زیادہ کا قیام ہے یا جیسے آپ نے کہا پندرہ دن سے زیادہ کا قیام ہے تو پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھی جائے گی کیونکہ نوئنگ کے یا دس دن کے بعد آپ پوری نماز پڑھنا شروعے ہیں نہیں اگر آپ گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پندرہ دن رکھنا ہے گیارہ دن رکھنا ہے بارہ دن رکھنا ہے تو آپ پہلے دن سے پوری نماز پڑھیں گے بلکل سی ارم جی اکثر خواتین کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر جیسے نرسنگ مادرز ہیں یا علالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی تعداد کیسے پوری کی جائے اس پہ اگر آپ تھوڑی رحمائی کرنا چاہے اچھا ہاں یہ بڑے ایک اچھا سوال ہے کیونکہ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں جیسے فیڈنگ مادرز ہوتی ہیں یا پرگننسی میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کا فدیہ ادا کر دیں تو یہاں پہ یہ کنسب غلط ہے فدیہ آپ کو صرف اس صورت میں ادا کرنا ہے جب آپ روزے رکھی نہیں سکتے آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ روزہ رکھنا آپ کی جان پہ آ سکتا ہے کسی کے کگنیز خراب ہیں یا کسی کا شگر لیول بہت ہائی رہتا ہے یا عمر کے اس حصے میں وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے کیونکہ وہ بعد میں بھی اسے نہیں رکھ سکتے برنہ آپ کے روزے چاہے آپ کی فیڈنگ مادر ہو چاہے پرگننسی ہو یا کوئی اور آپ کو مرض ہو یا کسی بھی وجہ سے آپ کے چھوٹ رہے ہیں تو آپ ان کو رمضان کے بعد ان روزوں کی گنپی جو ہے وہ آپ کے واجب ہے کہ آپ اس کو پورا کریں اس کا فدیہ آپ ادا نہیں کرسے بلکل سائی نور بھائی اس میں آپ کی بھی یہی رہا ہے یہی clarity ہے اس پہ کہ ان کے حوالے سے روزہ رکھنا بڑا اہم ہے اچھا جاند اور سمیہ کی ریسیپی تیار ہو چکی these were buns جو کے made from scratch at home اور یکینین اس میں ساوسیج کا بھی سمال ہو ہے have a look at it it looks so pretty پہلے میں سوچی تھی کہ شاید یہ کوئی you know hot dogs type کی چیز بینے گی لمبا سا بان ہوگا but the presentation کے پورے محق ہے بھائی زبردست thank you so much اچھا جی اس کو ریسیپی quickly recap کرو گی especially how did you put them together these were three strips جس کو پر انترلیس کیا ہے اور اس کے بعد پہ باری باری ان کو انترلیس کرتے گا ہے ان کے انترلیس میں نظر آتے رہے ہر چیز جب بھی ہم لوگ تینگ بناتے تھے she would be like کہ نہیں مجھے مانگو تینگ ہی چاہیے because it's my favorite so آج ہم نے تین ترہن کے تینگ بنائے ہیں and the main one is the mango want to take it thank you so much thank you so much انشاءاللہ کل نئی ریسیپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ دبارہ ملاکات ہوگی اچھا جی before we close our show today جو ہم شروعات میں بات کر رہے تھے this segment کی کہ اختلافات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت اگر آپ میری آخری tweet دیکھیں گے the last tweet that I have made it is also about fake information already افواہوں کا بازار گرم ہو چکا ہے کہ جی خدا نہ خاصہ وزیرستان میں یا upper areas میں بمباری شروع ہو گئی ہے drone attacks ہو رہے ہیں دیکھئے جی خارجہ policy کا ستیان آس ہو گیا etc etc ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم کسی بھی ریاست کے لیے اس کا دفاع مضبوط تر ہونا بہت important ہے پاکستان کی افواہ ہمارا غرور ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے جو محبت ہے پاکستانیوں کی وہ بھی ہمارا ایک بہت اہم ہتیار ہے سویر بھائی آخر میں جبکہ یہ اختلافات کی افواہوں کی this politics of hatred is ripe right now آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے میں ایک اہم بات کیے اپنی سننے والوں سے جتنے بھی نوجوان ہوں بزرگ ہوں خاص طور سے پر نوجوان لیے کہوں گا دیکھئے کوئی حکمران آ جائے ایسٹرسہ ناملو شاہباز شریف آئیں نواز شریف آئیں زرداری آئیں عمران خان حالات اور معاشرہ نہیں بدل سکتا جب تک کہ عمام اپنے آپ کو نابد دیا صحیح اگر آپ واقعی انقلاب چاہتے ہیں اور اگر آپ کے نظر میں آپ کا لیڈر آپ جس بھی پارٹی سے تابلک رکھتے ہیں آپ کا لیڈر ایک بہت اچھی اور بہت ملک کے ساتھ مخلص ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور چھوٹے نچلے پیمانے سے قانون پر عمل دنا قانون کی پاسداری آپ کرنا شروع کریں اور یہ تیہ کر لیں کہ میرا اگر سگا بھائی بھی غلط کرے گا تو میں اسے غلط کروں گا مثلا چھوٹی سے میں مثال دے دوں آپ کو جو ہمارے معاشرے کا ایجیٹیوڈ ہے آپ سرک پر چلیں موٹر سائیکل والا کتنا ہی غلط کر لیں خصور گاڑی والے کا ہوتا ہے یہ ہم نے تیہ کر رکھا ہے اور پچاس حمایتی موٹر سائیکل والی کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں اور وہ ینگ سٹرز ہوتے ہیں وہ پچاس اس کے حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے گاڑی کے خواہرے عددی اکثریت مل جاتی ہے ان کو الٹے آ رہا ہوگا آپ اس سے کہیں کہ آپ الٹا کیوں آ رہا ہو وہ کہے گا چل بھائی چل باقی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کہ ہاں بھائی وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں تم کیوں الٹے آ رہے ہو باقی لوگ کے چھوڑے صاحب جانے دیں جب آپ ایک چھوٹا سا قانون کا توڑنے کو آپ عادت ڈالتے ہیں کسی جانے دو نظر انداز کر دو وہ چھوٹا بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر تو فاتھ تو اگر آپ صدرنا چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے ہیں کسی بھی پارٹی صاحب تعلق ہے آپ یہ طے کر لیں کہ ہم قانون کی خلافرزی نہیں ہونے دیں گے اور انقلاب آپ کی سوچ میں آپ کے روئیوں میں پہلے چاہیے ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگریشن سے یا چیزوں کو توڑ کے سرے نو سے بنایا جائے گا وہ انقلاب میرے خواہد میں دیر پا نہیں ہوتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں ایرب سپرنگ آپ دیکھ لی جائے اس کے بعد اگلے قدم لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیے تھے پلان کوئی ڈیسائیڈ ہوتا نہیں ہے تو جو ہے اس کی قدر کرنا سیکھئے اپنے اداروں کی اپنی ریاست کو ساتھ مل کر ہمیں جوڑنا ہے کیونکہ یاد رکھئے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور بھائی آپ کو جس میں اضافہ کرنا چاہیے ان تمام حالات کے لیے اللہ سبحانہ وطلہ ایک صورت کو نازی کیا جو معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہے جو سسائیٹی کو بناتی ہے انسانوں کے کردار کو اجاگر کرتی ہے وہ صورت الحجرات اس میں جہاں اللہ سبحانہ وطالعہ انفرادی طور پر بندے سے مخاطب ہیں وہ اجتماعیت کی بھی اصول اللہ نے متعین کیے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ بلا ہے نا اس بلا کو نکال کر فوراں بدگمانی کر دینا کہ یہ زیر صاحب بڑے برے آدمی ہیں قرآن کہتا یا ایوہ اللہی نہ آمنو اشتنی وہ کسی رمیزن نہیں اے ایمان والو کسی کے بارے میں سوئے ذن نہ رکھو بدگمانی نہ کرو کسی کے لیے غیبت نہ کرو کسی کے لیے حسد نہ کرو اور تم کیا ہو یہ تم دیکھو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح اشار کر کے وہ کیا ہے اسلام کہتا ہے آپ کیا ہیں انفرادی طور پر محنت ہوگی انفرادی افراد سے معاشرہ اور معاشرے سے پھر ہم ایک جماعت کو تیار کر سکتے ہیں اور وہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب جب آتا ہے کہ جب دل بدل جاتا ہے بلکل اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ کسرت سے کی جانے والی دعاوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے کہ اے دلوں کے بدلنے والے میرا دل بدل دے اور میرے دل کو اپنے دین پہ سٹرنثن کر دے اس کے اوپر اس کو کس طرح کہیں گے اس کو میں نے اس کا انگریزی کیونکہ ترجمہ سنا ہے کہ میک می سٹیڈ فاس سبت قلوب انا اے اللہ اسلام کو ہمارے دلوں میں ثابت فرمائے زبرداز تو یہی دعا ہے اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت کر دے اور ہم ایک سٹیڈ فاس طریقے سے آگے بڑھتے رہے بہت بہت شکریہ نور بھائی ہماری ساتھ موجود تھے زہر بھائی آن ارم جی ہماری ساتھ تھی آج پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا گوھر بھائی آپ سے ایک سلام سننا تھا لیکن انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی و سہت کل آپ کو زحمت ضرور دیں گے دوبارہ آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی